عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگو عظمتِ آلِ نبی بھولنا عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگو عظمتِ آلِ نبی بھولنا عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا 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 لوگو عظمتِ آلِ نبی بھولنا عظمتِ آلِ نبی بھولن مان نل جڑکڑ کی گوھنی پیدا ہوئی عزمتِ آ لے نبی بھولن عزمتِ آ بھولن قُلَّا عَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا عزمتِ آ بھولن دیکھنا غیر او مبدہ داوے دار سارے ارتیا مولاد چھڑے آل چھڑے صاحب چھڑے دیکھنا غیر کی با دیکھنا غیر کی با تو میں نایا نا نہیں یار دعوتوں نوے جدے سینے چو سینیتیں آج دا دیر بخیل نو دعوت نی اوہ تکلف نہ کرو اوہ جو میں نشہی بول دنی عزمتِ آ لے میننی مزا بخیل نو دعوت نی اللہ رسول زامن دے کے جنے ایک وری فضا گھنجنے اوہ بندہ وعدہ کر دیریا نماز عزمتِ آ لے نبی بھولن عزمتِ آ لے نبی بھولن عزمتِ آ لے نبی بھولن لوگوں دیکھنا غیر کی با تم میں نا عزمتِ آ لے نبی بھولن عزمتِ آ لے نبی بھولن عزمتِ آ لے نبی بھولن دیکھنا غیر کی با باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کیوں کہ نبی نے کلمے دا صلح منگیا قرآن دے لفظ کینے لوگوں میں کلمے دا صلح منگنا یارز اللہ کی میرے جنے قریبی نے انہا نل پیار کرو جنے قریبی نے انہا نل اسادہ تے عقیدہ قریبی تے اک پاسے رہ گئے جنہا راوان تو نبی لنگ جائے جنہا راوان تو نبی لنگ جائے اسی راوان دائے ہترہم کرنے عدب اللہ تولہ عدب اللہ جماعت اے وے تو بات طویل نہ ہو جائے ارز کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے آن اسی تے احترام کرنے آن تو ارز کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے آن تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ ارز کرنا پھر امام آل او دن ال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہا میرے نبی نے شہیدہ کھے آئے جنہا نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا شہید ہو اندھے جڑا حکتے ہوئے جڑا زور نہ کہلو جڑا سانتے ٹھہ جائے شہید نہیں زمین تے نجاز قبضہ کردہ مارے آ جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حکتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گوائی دے دی تھی میرا حسین حکتے ہوئے گا آکھئی جزید نے بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی جزید بھی چنگا چنگا سیدھ پیوہ بنا لائے سو ہمارے نزدیک تو وہ ملون تھا کارجوہ ہی را کھلا ہے میں کہ جہیدہ چنگا سیدھ کارجوہ ہی را کھلا ہے سو میرے نزدیک تو کافر ہے صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں یا اللہ تو تیل نکل دا ہے نہیں سونے دی کانے نہیں چاندی دی کانے نہیں تیجے صفا تے مروہ دی فضیلت بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے کیوں شور مچاتے ہو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو بس ہو گیا جی یہ بند کر دے لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے اللہ آپ کو جزائے دے اس لیے کہ شور مچے گا تقریب ہے بس چل ہو گیا بھرہ ہو گیا بھبا جی بیٹھو ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہو میرا بیٹا شہید ہے بولو میرا بیٹا حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نالی جبریل امین آگئے آکے نبی نو مبارک دیتی نواسے دی سونے آ رابطہ انو نواسے دی مبارک دیندہی پی حسین پیدا ہوئے تے مبارکہ رابک اللے آہا مبارک ہوئی تے نالی تیرا آ جبریل امین نے ایک شیشی پیش کی تی جدے وچ مٹی سی سونے فرمایا جبریل ایک ہی ہے عرض کی تی سونے آ تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹیے اے دی مقتل گا دی جدو اے شہددہ وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی اے خون بن جائے گی امام علی مقام نے رابدہ پیغام انانس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے معلوم ہویا رب نے آکھا حسین شہید نبی نے انانس کر دیتا حسین شہید ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے پراہ نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے پینا نو میری بات کو توجہ سے سننا پینا نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے خاندان پورے نو پتہ ہے کہ نو شہید ہونا ہے مین دنیا دا کوئی موقع کے ثابت کردوے کہ پین دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پراتو مصیبت تال ایک وہ اچانک آدھسانی سی جڑا ہو گیا ہے کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت تال بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت تال ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت تال باپ نے دعا کی ہو نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نے کی تھی کہ یا اللہ مصیبت تال نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سباتلو لگزش نہ آ جائے تربیت کیتی ہے کیوں اے امتحان سخت ضرور اندھا ہے امتحان نہ چو پتر ہو اٹھان دے نہیں جنہ دے نلائے کون نہیں سمجھا گو سیرہ صبح آنے لے کہہ دے بغیلہ نوے نوے لوگ جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو اے کسے دعا نہیں منگی مشیبت ڈالن دی بلکہ تربیت کیتی ہے امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائے کو ہو جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بیشتی کا باعث بنے گا جن کے بچے لائک ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تیاری کرتے ہیں تیاری کرائی تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لگزش نہ آ جائے پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی تربیت کی کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فست کوئی سکول سے فست کوئی ڈسٹک میں فست کوئی صوبے میں فست کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا ہے سیدی مرچہ دی سیدی مرچہ دی حسین عرص کر رہی ہے میرے حقہ نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا شہید و اندہ جڑا حق تے ہوئے شہید و اندہ جڑا بولو بولو جڑا نبی نے گوائی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا میرا حسین اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا ارے نبی کی زبان تو ایک ہے جہاں حسین کو شہید کہا گیا علی کو شہید کہا گیا عثمان کو شہید کہا گیا عمر کو شہید کہا گیا سب کو دیکھو آدھے پہلی زبان کے منکر آدھے بعد کی زبان کے منکر ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے تو عزیزان اکرامی درہا توجہ سے عزیزان جنبیدہ فرمان مننہ لے ہیں نبیدی زبان تے اعتبار کرنے ہیں تے نبیدی زبان دا انکار کرنا کفر ہے اے جنب پرویزی ہے نا اہلِ قرآن جیڑے حدیث نے منکرنے سب کافر ہیں جیسے مرزائی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے سمجھے اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں یہ خناس میں کہتا ہوں کہ یہ محول ہے نا ملک ہے اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ بیٹھا بک رہا ہے اور پھر ایک وہ زہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے لعنت بیشتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہوں عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیو فرمایا میرا حسین شہید ہوگا میرا حسین حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے یہ حصول کی بات ہے حق کے مقابلے بولو بولو حق کے مقابلے ایسے واسے دیا نیا قتلے حسین اسلم مرگ یزید دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نلاکیا ہے وڈیریا نمافی بوتھا وی لالوہے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم روے او کم اس کا مو تھلے کرے ور میں اٹھا دیں گا نہیں پڑھنا نہ پڑھ مگر مو تھلے رکھو اے تے پھر چیلنج میں نہیں اپڑھ دا کھا گھزمہ تا زیر نامرادہ دریاج رہا کہ پیانی تو پیاسا مرے تے پھر نصیبہ چپانی نہیں اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے قتلِ حسین اصل میں مر گئے 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 یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتلِ حسین قتلِ حُسین اشل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب فرمایا یزید پھر ویڑایا یزید جڑے وعدہ کی تاسی پھر گیا جس اہد مہدن الحکومت لئیسی وعدوں پھر گیا یزید وعدوں نہیں سمجھے یزید وعدوں یزید اس وقت کا حکمران تھا تو جب حکمران بد اہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں نہیں سمجھے جب حکمران بد اہد ہو جائے جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا چھوڑو اس کی کیا بات ہے یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بد اہد تھا بولو بولو کیا تھا بولو میرا امام حسین دیاں کھا سون کے ذکر تیاسوب آنا لیا ویڑے نلے بھی گلہ یاد رکھے آگا اے دا نا حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنے دو اس واقعہ جیسے امام حسین دا امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس بھی شندہ بھی تیان کر رہا ہے یہ ہے اصل عرض کر دے مسلمان بھائیو امام حالی مقام لو جسلے چھوڑ دے بیٹے رہن دےنا توجہ فرما اترا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام حالی مقام لو کھاتا رہنے کہ نانے دے دین دیاں حدانو توڑ رہا ہے جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکانے آوازیں کسے پتھر مارے آج اس دین دیاں دانو یزید اقتدار دے نشے توڑ رہا ہے امام علی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے علی دا خون زندہ ہے نانے نے ایسے ویڑے واسطے تربیت کیتی تھی میں آرے ہم آدرو خات آرہے نے اختصار نل چکے وقت کا میں امام علی مقام نکلے جس اللہ ٹرل لگے تو پیغام جزید پہنچیا حسین مدینہ تو وڑی مسجد کوئی نہیں تیرے تو وڑا امام کوئی نہیں درسے قرآن دیو درسے عدیث دیو یثر نل قرآن پڑھاؤ ذکر و اذکار کرو مسئلے مسائل کرو جو دلے کرو سیاست میں نہ آؤ امام علی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا حسین سہید نہ ہوتے حسین نے دین کا جو فلسوا اور بیان کیا ہے مفہون بیان کیا ہے فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا سلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو مسجد ہو تو نکل مسجد سے میدان میں آکے تکرا جا یہ حسینیت ہے اگر تو دب جائے گا تو یہ فشک ہے بجدل ہے نمک حرام ہے ممبر المشلے کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بدماش ہو عیاش ہو کی بات ہو تو اس وقت پرچمہ اسلام لے کر میدان میں آئے لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے امام علمبیہ نے سیاست کی تو مسجد میں صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی تو علی آیا یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا اور اگر فرسک فادروں کے بس دلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی عراق میں عزتیں لٹیں گی بے گناہ شہید ہوں گے افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بغیارت نہ بنتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے زبا ہو رہے ہیں اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں کہاں ہیں وہ انجیوز جو بغیارت انسانی حقوقی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو انجیوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتان لبنان میں لوٹی جاتی ہیں کہاں ہیں جب بے گناہ بچے زبا ہوتے ہیں کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں لوگوں جوتے ماروا اسی انجیوز کو یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہیں ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں ایک پوری بھال سفید والی جس نے تجھے بچمن میں اٹھایا کھلایا جب تُو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تُو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لب میرج جا کے کر لے تو کیا تُو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں اس وقت تُو کہہ گی دیسے مائی پرسنل لائف لانت ہو تمہارے کردار پہ کما رب بھیانی سگینا تمہارے ماں بات تمہارے چھوٹے رب ہیں تو مرز کر رہا تھا دی مسجد میں نہیں ہوں سیاست ہونی چاہیے اور سیاست کا مطلب کیا ہے ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے لوٹ گسوٹ کے لیے سیاست کرے بدماشی آیاسی فہاشی کے لیے سیاست کرے مال کمانے کے لیے خزانہ لوٹنے کے لیے یہ یزیدیت ہے سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسین یت ہے سنیے سنیے پھر یزید کا پیغام آیا حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں پیری مریدی کرو نظرانے لوو کالے بکرے لوگ یاران رپیہ تویز دے لیں دینے ایک ہزار یاران للو ایک سو یاران للو پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو یہ بھی ایڈا کارو با رہے جدائی صاحب نے ہنگنا پھڑکڑی لینہ نہ دینا نون اساسن اساسن نون لڑاؤ لاخ لانت تو اٹھے ایک اردار دا وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے اور ٹورپیندر بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بی بیاں جو کہتے بڑا کرنی آلہ ہے لہاولا ولا قوتہ اور پھر کوئی اینج کر کے ترین جدائی صاحب نے کہی نو سرباز لوگ موجود ہیں شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ تو مرز کر رہا تھا بات کو توجہ سے سننا آکیا حسین مدینے تو وڑا دربار کو نہیں تیرے تو وڑا سجادہ نشین کوئی نہیں پیری مریدی کرو تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچنے نظر نیاز وصول کرو ذکر و عذکار دیا محفلہ سجاؤ سب کچھ کرو مگر سیاست میں نہ آؤ میرے امام نے فرمایا اوہ دنیا کے کتے میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں اور امت کے مشایخ جو ہیں میرے نانے کی امت کے مشایخ ان کو درس دینا چاہتا ہوں سوا گز دے دوپٹے دی بکل مال کے کارے ککڑ مگوانا لیا اے دین نہیں نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رس میں شب پیری جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو کیوں کہ تو بڑا صوفی امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں امت کے لیے درس ہے کہ لوگو میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا ووٹ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا آج جس کو امپرچی کہتے ہیں اس وقت سسٹم تھا بیعت کا کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آگیا اس لیے امت کو بھی درس ہے ووٹ دینا ہے تو دیکھو تڑا برادری نہیں امام حسیندی بھی برادری تھی امام حسیندی بھی برادری تھی اے حضور دے سالے دا پتر تھی یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا بات کو درہ توجہ سے اور رشتے میں آپ سوچیں درہ کیا خانو تھا حضور خانو لگتے تھے مگر برادری کی پھپا یعنی ان کی پھپی تھی حضور کے گھر جزید کی مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے رشتے داری کوئی رشتے داری نہیں کوئی برادری نہیں میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے میں فلانا آگیا فلانا آگیا فلانا دینِ مصطفیٰ کو جب ہم نابی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا اپنی نسلوں کو بتاؤ حسین یت کیا ہے اس کا یہ مطلب نہ گلے کہ شاید اپنے نہیں اپنی نسلوں کو بتا جاؤ لا الہ اللہ پڑھن تو بعد نوکری افاس کھا دیا دیویں آج علماء کو بھی چاہیے پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والو جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ مشایع کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والو قوم سے ندران نے وصول کرنے والو جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ پھر مانوں گا ورنہ تم حضور نے حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو یہ صحابہ کی سنت ہے یہ آل کی سنت ہے یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے اور یہی دین ہے آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنے گے یا یزیدی نبی کے نام سنیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے جب بھی ہو نظام مصطفیٰ دین کو ووٹ دینا ہے نہ اپنی نظروں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو زامن دے کر جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ زامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے شرافت کو دینا ہے نیکی کو دینا ہے ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یزید نے کہا حسین باز آجا فرمایا حسین میں حسین ہوں علی کا لال ہوں دنیا کے کتے تیرے دھم کھانے سے دھم جاؤں گا وہ کہا حسین طاقت میرے کو لے فرمایا طاقت تیرے کو لے یزید پیغام سن لے جوابی علی دی شجاعت میرے کو لے وہ فرمایا خاتون جنت دا سبر میرے کو لے وہ سا کیا حسین حکومت میرے کو لے فرمایا خدا دی خدا دی بادشاہ میرے نانا کو لے ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے میرا بابا ہے وہ سا کیا حسین انجام دا علم فرمایا لئین تینو نہیں پتا مینو پتا کی چون کہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دست لیت ہے میرا حسین شہید ہوئے گا ماحول بن گیا چل پہنے اور دوستہ تربیت کیتی ہوئی ہے نال کیوں جواب نہ دیں دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جس دیکھو وہ ہی شیر فرمایا لچک نہیں خوف نہیں تیرا میں حسین شیر خدا دا خون چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی کچھ ہوور دور دراز تو لوکوں دینے مسئلے دا پتہ نہیں میں دست جو آج چھوٹ بنے جی حضرت شغرہ چھوٹی عمر دیا سانے اوہ تے سب جھوٹ ہے کزب ہے کوئی چھوٹی عمر دیا نہیں آپ جوان سان شادی شدہ سان امام حسن مسن بیوی سان اپنے تائے دی نو سان دو وے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے ان کار سواستے وے جی دو آن دا نکاح من کے گاؤس پاک سید من پہن دیا سنی حسن حسن تیجے گاؤس پاک نو من تی گنیا تو طالبین نو من پہن دیا گنیا تو دال میر بیوی سارے خان نہیں خراب ہو جان دیا میرے آقا حسین چل لے فرمایا بیٹی تو رہو عرص کی تی ابو جان او دا سو جان گی تن ہا پائیا تو تے پہے دیاں گا دونوں رو میں تاریخ دے الفاظ اگرے بھی میرا استدلال ہو رہے میرا گمان ہوئے اور صحیح کی تے اندر راز ایسی فرمایا بیٹی توں چلی گئی تسی چلے گئے اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی جے تُو مختصر کافلہ لے کے مدینہ تو نکلے مکہ پہنچے مکہ تو چل دیا چل دیا چٹیل میدان آیا پچھیا کیڑی جاؤے جواب آیا میدان کربل آئے آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی فرمایا میں مٹی پہچان فرمایا دھیرے لا دیو اے ہو میری آخر یہ رام گائے ارز کیتی آقا کیوں سفر تے گئے فرمایا مٹی پہچان لئیے اوہ مٹی جڑی جبریل نے میرے نانا پیش کیتی کہ تیری شہادت دے دن حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی مٹی پہچان لئیے آقا اس مٹی اے آقا فرما دے میں پہچان لئیے اے ہو میری منزل مقصود بات ہو رہی تے ادھر یزیدی فوج نے کھیرہ پہ گیا شدیدی فوج کھیرہ پہ لیا فرمایا بات ٹھیک ہو گئی دیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پہ امام نے فرمایا دنیا دیکھ کتے منو مجبور کر دے اوپے بیعت سوال میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دیا تھانتے کیتی میں اس باپ دا بیت ہوں میرے باپ نے بیعت کیتی امام علم بیع دیا تھانتے کیتی پھر موقع آیا حضرت شدیق اکبر دیا تھانتے بیعت کیتی جناب مولا کائنات ری پھر موقع آیا حضرت عمر فاروق تھانتے کیتی یہ پھر موقع آیا عثمان غنی تھانتے کیتی میرے باپ نے بیعت کیتی میرے بھائی نے بیعت کیتی نبی بردر لانل کیتی فرما اسی بیعت کرنے نیکا پھلے مانسا شریف مطقی پریز گار اسی ووٹ ہو نا دینے زانی شرابی فاشت فاجر اسی بیعت نہیں کرنگا اس وحاست انہیں کہا حسین پھر سوچ لے فرما یا میں سوچ جو حکومت دے دباؤ بڑھا دیو دباؤ بڑھا سات محرم نپانی بند کر دیتا گیا خیال سی بچے ترپن گے حسین من جن گے بچے ترپنا فتر تی تک آدین جدو بچے ترپے تے باب دا مزاج بدل جان دا اس وحاست شہد بدل جائے گا پر خبر نہیں سین علی کا گھر بھی کیا گر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سک دیا اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی نال میں حسین میرے نانی نے تربیت کی تی میں دین پیار کرنا اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیا گا تیری حکومت مستحارا نہیں دیا گا تی نو بھوٹ نہیں دیا گا بیعت کر کے تی نو تحفظ نہیں دیا گا میں تے نظام مصطفی دادائیا نبی دین دادائیا اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیا سب جو مذاکرات ناکام ہو گئے نامی دسویدی درمیان نیرات آگئی میرے امام علی مقام نے فرمایا اپنے عزیز آقا عرب نو فرمایا بھئی دی اداوت میرے نل دشمنی میرے نل او دی ویر میرے نال او سمجھ دی میرے رستے دی روڑا بنے گا اے سیاست چاہ گئے میرے نل گھڑ بڑ کرے گا جو جان بچانا چند چلے جاؤ چراغ گل کر داو تاکہ کوئی شرمندہ نو دیر تو بات جلا جا جان تے در کنا کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہل لیا اپنی جگہ تو سرکیہ تک نہیں فرمایا کیوں نہیں گئے عرص کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑا وری قربان جائیے جیڑی موت آوے اگر استقبال علی تے نبی کردہ ہو اس موت نو قبول کرنگے اس موت نو خوشین قبول کرنے اے ہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن اس واشتے موت نہیں اے تے حیات اس واشتے آقا جانا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سا ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اس واشتے آقا جانا نہیں اور پھر اس تو بات کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چھوڑی پا لئے تھلے سٹی نام جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئے پیشن ہٹی نام فرمایا ہر شیک قربان ہو جائے گی چنانچہ رات ذکر و ازکار وچ گدری مسلط رات گدری فجر دی ازان دا وقت ہو یا فرمایا بیٹا علی اکبر عرص کی تی ابو حضور حکم ہو فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا ازان کہلے اراق دے رید دے ٹیلے تے کھڑا ہو گیا شاد ہم شکل رسول خدا ہم شکل رسول خدا جس لے رید ٹیلے تے کھڑا ہو کے ازان ہم دے پیا میں نہ روڑے چنگے نہیں ہوں دے آؤ سے ازان نو سارے اپنا لئیے عزیزہ نگی رامی مرز کرنا ازان آکھ کی پھر خاموشی ہو گئی ذکر ازکار نے امام آلی مقام نے جماعت کرائی نماز پڑی پھر ذکر شروع اور سورج ترو ہون تو بعد اشراق پڑن تو بعد امام نے خطبہ مختصر جائرشاد فرمایا یزیدی فوج نو اونا دے افسرہ نو مخاطب کر کے فرمایا او دنیا دے کتے پہچانوں میں کون جو انجام ہونے ریزلٹ ہونے او دا مینو پتے اتمام حجت دے فرمایا میرا نا حسین میں او ہون جدا چولا فرشتے چلاؤں دے رہنی فرمایا میں او حسین جدا چولا فرشتے چلاؤں دے نی مینو پیاس لگے تے فرشت جنت وچوں پیالے آجا فرمایا جیس دھپ لگے تے سائے پر پھلا کے فرشتے کردن سایا کردن میں اس ماندہ بیٹاں جدا سورج وال ننگا ہو جائے سورج حیاد مار تلو نہ ہوئے میں اس ماندہ بیٹاں جنہ دے کار جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے اس ماندہ بیٹاں جدا روح ملک الموت اللہ اپنے دست قدرت قبض کرے اگر کسی نشاک ہوئے تشریف لے اللہ نے دست قدرت فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی فرمایا اس ماندہ بیٹاں جنہ حیاء والی شرم والی غیرت والی نبی دل شکون جنہ نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا مگر فرمایا بیٹاں فرمایا اس مولا کائناہ دا بیٹاں جنہ اس دل اللہ تی دل اس علی دا بیٹاں جنہ خیبر فتح کی تا شاہ مردان شیر جزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صحیف اللہ ذال فقار میں اس حسین میں وہ حسین علی دا بیٹاں اس نان دا بیٹاں جڑا امام سید المرسلین رحمت اللہ علمین میں مہر نبوت سواری کرن مالا مگر جدے دنیا غالب ہو جدے دنیا سوار ہو جائے نام مرادی مقدر بن جائے ان قدو نسبتا دا حیاء یون دا ان قدو تعظیم سادعات رہ جان دی ان قدو حیاء رہ جاند ہے چنانچہ کیو یا انہیں کیا حسین وازان تقریران چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ فرما یا بیعت ہو نہیں شکری میں آ رہے ہیں آخر دوستہ شہادتہ شروع ہو گئی یعنی قدو وحب بن قلبی قربان ان دینے پہ قدو ابو بکر بن علی قربان ان دینے پہ قدو عمر بن علی قربان ہو رہے نی قدو عثمان بن علی قربان ہو رہے نی قدو عباس بن علی قربان ہو رہے نی اور قدو یون محمد قربان ان دینے پہ تین دن دے ترے آئے سید تین دن دے ترے آئے سید ہو یا سب دیا خشک زبان فیر بھی ود ود جان دیتیا میرے غازیا شیر جوان اے حیدر کرار دا خاندان اک کر کے قربان ان دے پہ آخر دوستہ چل دیا جناب علی اکبر شہید ہو گئے نی جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نی امام علی مقام تیاری کر لگے نی شہر بانو مرز کردیا نے آقا مرد شہر خدا دی اولاد ہو میں کورتا مام دی مام تا جڑی برداش نے کر دی میرا نن ناج بیٹا علی اسگر جدا نام نام اس میں گرامی عبداللہ اے تڑپ دی پیا ایک کوٹ پانی دا مل جائے انو زندگی مل جائے میرے آقا شہر خدا دی پتر پھر سادات سینے بڑے مضبوط نی جدا پتر تربدا ہوئے گا میری کی قویت ہوئے گی جاؤ عمر ساد نہیں تے نہ سئی شمر نہیں تے نہ سئی خول نہیں تے نہ سئی کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا میرے سید نے آہ بری اور اکھا چو نارا جاری ہو گئی ہیں فرمایا شہربان نو ترس آنا اندہ تے انہیں محمد آ جاندہ ترس آنا اندہ تے انہ محمد اس نو ترس نہیں ہونا عزیز آن گرام عرض کیتی آقا جاؤ تے سئی حضرت شہربان نے عرض کیتی امام نے فرمایا لیا شہربان تیری آخری آرز بھی پوری کر دیا یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے میرا استدلال میرا استخراج یہ فرمایا پاویں چھوٹا پوترہ تے علی دائیں پوترہ جے ٹور نہیں شاگ دا تے تے لیا کے جان تا کہ شہاد تو معروم نہ رم لوگ کا پتا لگ جائے کہ گودا بھی خالی سید دن دے پر دین دا دام نہیں چھوڑ دا میرے امام علی مقام جسے لے لے امام علی مقام لے جسے لے جان دینے پہ تقدیر آن دی زیارت کر لو پھر تو بھائی نظر نہیں آئے گا شکینہ پیار کر لو پیار کر لو ماں پیار کر لے سید لپیٹ کے ترین جسے لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جو عرب دی شدت دی گرمی لو کا سمجھیا کوفیاں سمجھیا یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے سلا دے واسطے آقا حسین جسے لے ترینے جا کے رک گئے فرمایا آہ حسین سلا واسطے آئے قرآن لے کے آئے فرمایا نہیں اے میرا ننہ جی بیٹا اے میرا ننہ جی بیٹا اے اگر ایک گھٹ پانی مل جائے انہوں زندگی مل جائے گی عداوت میرے نل دشمنی میرے نل سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل چھے مہینے دا میرا پتر انہوں تے کوئی پتا نہیں اے تے نہ بیعت نو جان دے نہ مخالفت نو جان دے نہ مطابقت نو جان دے انہوں کیا حسین ایک کی بات بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں جسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے گئے میں ذمہ لئی نا کیا مطال دن حوض کوسر تو پلا دیں گا سن ناٹ چھو گیا ایک آواز بلان دو یا حسین دے اے پتر جانا نا پائے تیران دا می لے پہنے اور دوستہ جسے لئے سراندے ہوئے تیر جسے لئے ویکیا ایک ظالم نے تیر ماریا تیر ماریا سراندہ ہویا چھے مہینے دے پتر دے گلے ویچ لگا اپنے سینے تے پتر لٹان والیا پتر نل پیار کرن والیا ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویک لے جسے لئے تیر آکے گلے ویچ لگا ریشم نہ لنا ذا ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوار نکل گئے نے فرمایا جاؤ ویک حرملا جیڑ حسد پی مشکراند کہ میرا تیر نشان لگ گیا میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ ظالم حرملا بی مانا فرمایا جاؤ ظالم حرملا بی مانا کہ آمار یا تیر سگیر تائیں میرا چھے مہینے دا پتر زی کہ ہو جا لئی نشان مار یا کہ آم جاؤ ظالم حرملا بی مانا کہ آمار یا تیر سگیر تائیں رون دے خیمیا ول حسین مڈ پے نال حلقت تی کھچ دے تیر تائیں میرے آقا حسین پتر ول وے کیا امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لائیا پیار کی تا امام علی مقام دیا کھان چو نارا جاری ہو گئیا پتر نو پیار کر دینے پے خیمے ول پشتے تیروں دینے پے میرا آقا حسین جسے لے مڑ دینے پے را دے وے چھ پتر دیا نظران بدل گئی یہاں میرے آقا رک گئے قدم اکھڑ گئے سید سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جاؤ رک جاؤ بیٹا ساز بیٹا رک جاؤ ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے میں تے پانی لین واسطے آیا تیری امی کہن دی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا تیری امی کہن دی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو بیٹا رک جاؤ ماں تک پہنچ لے عزیزان گرامی وقت دا تیین ایک لمحے دا گا پچھا ہوئی نہیں ہونا ننے جب بیٹے نے نظران بدلیا باپ دے چہرے وال الودائی نظران السلام کی تو فر باپ نے اپنے لب تردی پہشان نہیں تے رکھ دی تے فرما یا بیٹا آخری وار ذرا توت لی زبان نلبو کہ جا میری حسرت ختم ہو جائے گی میرے بیٹے نے بلایا تے اے مگر وقت دا تیین روح پرواز ہو گیا انہ للہ وانہ علیہ راجعون میرے آقا حسین لیکن ننہ جی لاشا آہ اسطہ اسطہ خیمے والا رہنی گمانے وے علی اشکر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا لیکن جسل پہنچے نے جا کے خیمے وچے رکھیا پتر دے خون باب دا لباس سرخ ہو گیا جا کے لٹایا عرص کیتی آقا کسے پانی فرمایا ہاں شہر بنو تیرا پتر پانی آوز کوشر تو پیم چلا گیا ننہ جی لاشا لٹایا کوہرام مچ گیا مات تے غشیاں یوں دیا نے حضرت سکینہ ویرد لاشنو چمٹ دیا نے سکینہ چمٹ دیا نے پہیا پھوپوپیا اور کر دیا نے پہیا شاہ اللہ کوئی پردے سنت تھی میں میرے آقا خسین دلاس دیتا فرما ان اللہ ما صابرین شہداد شہربان نو شہر مادی پوتی ہوسلا کر نال علید گھردی عزتی علی غیرت مند خاندان علی دا خاندان با وقار خاندان شریعت مصطفیٰ دا پابند باہر آواز نہ نکلے اور ادھا میرے سید نے فرمایا عرز کی تیا کا نہیں نکلے گا میں پتا علی گھرد عزت پر ایک ما سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے سکینہ حوصلہ کرو عرز کی تی ابو کہ میں اڑ نو لوریا دی مدینہ پاک چند سا سار پینا اپنیا ویرہ نو لوریا دی دیا نے جمیں شام دا وقت دے ماما نے کھانا پکانا دے لاؤ نی ویرہ نو باہر لے جاؤ لوریا دے وہ اسی اپنے نانا دے مزار تے ویرہ نو لیا کے سلام کران دیا سا لوریا دے دیا دا ویرہ دی خیر مگ دیا نے سار پینا ہون جدو محمدی نے جام مانگی شار یا کھڑیا اپنے ویرہ نو لوریا دین کی یا بابا میں کھڑا ویر لما گی جے منگ گی جے کسے کھل جام مانگی ویر لکا لے گی آنکھن گے نی ویر لکا لو پر آوام ہوئی لگی یوں دی میرے آقا کہ بابا میں کھڑے ویر نو لوریا دیں وانگی میرے ویر میں نو نہیں ہوئے گا میں کھڑیاں ویچ کھڑیاں لوریا دیں کے کھڑیاں لے کے لوریا دیں وانگی میرے آقا نے فرما یا اوپا میں عمر چھوٹی پوتی علی دیں بٹیا ہا ہا سبر کرو ان اللہ ما شابرین پھوپیاں پیار کر دیا نے پیا کدی جناب امم کل شوم بنت علی چک دیا نے پیار کر دیا نے پیا پیار کر دیا نے فرما یا ایک علی ہی چلی ٹٹ گئی جڑا پھل بن کے حالی کھلی بھی نہیں کلی جڑی ننہ جی شہداد چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی امام علی مقام دلا ساد مختصر کرنا پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اسگر نظر نہیں آئے گا قبر نن نی جئی خود کے آپ حضرت علی اسگر نو آپ دفنہ دتا لے کجھ نہیں مال کا رکھ آم دامن چاڑ حسین وخ دتا اور دوستہ پھر امام نے تیاری اختصار کرنا امام نے تیاری کی تی ویندے کینے پہ کہ مدینے وال ایک ڈاچی اصوار لگایا اندائے امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گے کانے آن وال او تھے رکھ اگے نائی علی حسین زندہ اگے علی دیا آرام کر دیا نے پہ 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 دی دار دیا بیٹیا نے پہ دی دار ماں دیا بیٹیا نے اگے نائی جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے شہداد شہداد کھڑا ہویا ڈاچی سوار کہیں دے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تے غلام فرمایا کون کتھوں آیا عرض کی تی اے آقا حسین میں مدینیوں لگا یا آقا حسین میں مدینیوں لگا یا تیری وچھڑی ہوئی تی دا پیغام جنا بے شگرہ دا لے کے لگا یا نا فرما یا یا مالیا وہ پانی پلائی دا کھانا کھلائی دا فرما یا جمہ مجبور میرا چھے مہینے دا پتر بھی پیاسا فرما یا چھے مہینے دا پتر میرا علی اسگر پیاسا ٹور گیا میرے ویر پیاسے گئے میرا قاسم پیاسا چلا گیا میرے یون محمد پیاس نل ترپ دے رہے آج پانی نہیں پیاس سکدہ نہ کھانا کھلا سکنا وعدہ کرنا تی قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ عوض کوشر پلا دیا گا ادا سلہ تی نو اتھے ملے گا اور فرما یا کی پیغام ارز کیتی امام حسن مشنہ تی شغراد امام پاک نے دیت امام حسن مشنہ خات جسے نے امام نے فرما اے میں پھر پڑھا گا جا پھر نکل جاؤ کھلے کے ریو چنا آجائی میری بیٹی نو پیغام دے دے میرے حسن مشنہ نو پیغام دے میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری علی اسغر دا انتظار نہ کری تیرے ویر زبا ہو گئے نی آئے 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 زبا ہو گئے نی اس واشتے چلا جا کے لے کھیرے چنا آجائی میرے آقا حسین الودا کھیا خات کھولیا اُتے لکھیا اے مد تابیت گیا ویر وی کھیان مد تابیت گیا ویر وی کھیان ذرا جلدی نلویر بجو بابا مد تابیت گیا ویر وی کھیان ذرا جلدی نلویر بجو بابا اکھا تھک گیا رات تک تک کے ذرا جلدی ویر مل وا بابا جسے نے خط لکھیا طویل جڑا میرے حوصلہ نہیں کہ طویل پڑ سکا امام نے خط پڑیا لاش اکبر تے آگئے فرمایا اٹھ میرے بیٹی میری بیٹی تیرا انتظار کر دی پی پی پین نو ویر دا انتظار خط پڑ گیا گیا اندے جواب سگھران دیا ویر آئے 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 دے جواب سگھران دیا ویر آتے حضرت آکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی امام ورما دنے اڈ دے جواب سگھران دیا ویر آتے حضرت آکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی ویچو اے آواز آیا آیا معاف کری میری بڑی جائی نہیں میں وعدہ توڑ نبایا شہزا دیئے وقت نہیں ملیا میں آنی سکیا معاف کری امام علی مقام نے فرمایا لو خیم والی خط پھر امام ازین العاب دین پیار کیتا امام ازین العاب دین پیار کہتا فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ابو جان میں بھی جہاد تے جانا میں بھی جانا پہلے میرا باپ تو پہلے میں جانا فرمایا بیٹا تو نہیں جانا اگر تو جائیں تو حسین دی نسل ختم ہو جائے گی ارز کیتی بابا اے جن نسل دی گل سی تو میں کوئی چھوڑے گا تو نہیں فرمایا کی مجال نہ دی میں اللہ رسول کو لتے نو مانگ لیا تاکہ نسل ختم نہ ہو مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رویں گا تیرے چوئی میری نسل چلے گی اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العاب دین نے ارز کیتی آقا یہ نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے تی پھر تسی علی اکبر نو رکھ لین دے عمروں بھی زیادہ سن ہم شکل رسول خدا سن فرمایا بیٹا عید وچوی رہا سے عرز کیتی بابا کی فرمایا زین العاب دین او دی ماں دینا ام لیلہ سی او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور بیٹا تیری ماں دینا شہر بانوئے تیری ماں دینا نکاح پڑھان والا عمر فروق تیری نیس رکھے جب تیری نسل چو ہوئے گا عمر دا حیاء کرے گا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو آڈے ایس میں ڈیوٹیا نے امام نے تیاری کی تی امام دی شہادت دا میرے میرے شریف بنیا تیاری کی تی فرمایا شہربانو عرز کی تی آقا حکم فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی رفیق حیات دی پھر تی نوح حسین نظر نہیں آئے گا شہربانو قدمہ تے گر گئیا غشید آی عالم فرمایا شہزادی یہ حوصلہ کر ان اللہ فرمایا ایک عورت بھی اس دلہ ہندی کی زندگی جدا شہاگ لٹی آجائے نہ لے کوئی سور اجڑے تے پیکے دن گزار لیں دی آقا اس واسد پریشان ہوئی نہ سور رہ گئے نہ پیکے رہ گئے نہیں آقا نہ سور رہ گئے نہیں نہ پیکے رہ گئے کی دی وال جام فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ان دے او دا شہار اللہ تے اللہ دا رسول فکر نہ کر لاؤ پھر ال ودا عرص کی تی ایک لمحا وقت دے دیو آقا فرمایا دس شہر بانو جلدی نل تا عرص کی تی آقا جدو شہر شفیق ہوئے عورتان دے مزاج سستی آجان دی خیر میر بانو جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی گل نہیں پانی وقت نہ نہ پیش کی تا تو کوئی بات نہیں بعض اوقات جدو شہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلف نہ کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے آقا قدی وقت کھانا وقت نہ پیش نہ کر سکی ہو یا حضرت قدی وقت کھانا نہ پیش کر سکی ہو یا یا حضرت اے رسول اللہ دے نوا سے قدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہو یا کوئی زبان وچ بول نکل گیا ہو جی مزاج اکدس دے خلاف آقا کوئی بولیا چالیا ماف کری ہو کوئی بولیا چالیا ماف کری ہو فرمایا شہر بانو تینو اکواری مافی نہیں لکھ وار مافی بار بار مافی زندگی دی کمائی لٹا دیتی گود خالی کر دیتی اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی میں وعدہ کرنا لاؤ شہر بانو الویدہ میرے آقا حضور جسے لے نکلے شہر بانو کلو نکلے نیک دوجہ خیمے جان دینی مسلمان بھائیو دوسرے خیمے جان دینی کدا خیمے جدے خیمے جدے خیمے والے جان دیا میرے سیدی گردن بھی چکی ہوئی سیدی گردن بھی چکی ہوئی اور دوستہ کھان چوہ سنے قدم زمین تے گستے جان دینی اے کدا خیمے علی دیا بیٹیاں دا خیمے حضرت سیدہ امی کلسوم بنت علی دا خیمے زین بنت علی دا خیمے جسے لے جا رہے خیمے وال اور آہستان جسے لے خیم اچ قدم رکھیا ویخ دیا کین ایک پاسے اونو محمد لاشے درمیان وچ علی اکبر دا لاش سید زادیاں پیار کر دیا نے پہیاں کدی اون دی پیشانی نو پہنا دو وے پہنا چم دیا نے پہیاں کدی اون دی کدی محمد دی پیشانی نو چم دیا نے کدی حضرت علی اکبر نو فرما دیا وفادار پتی جی بولتے سئی وے وفادار پتی جی بولتے سئی وے میں چملان زنجیر تیری میں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تظویر تیری شہدادیاں دیا سو نکل دینی پہ ادھر میرا سید خیم وچ گئے جدو پیر دی آہت دا آواز آیا شہدادیاں دین نیدر اٹھیا بھائی نو اکیہ تازیم واسطے کھڑیاں ہو گئی یا ادر آقا حسین چل دین پہ ادھر شہدادیاں آہستہ استعبیر والے آرہی یا درمیان وچ فاصلہ تھوڑا شہداد دین یا کیا بہنا میرے ان دا مطلب سمجھ کر کے نکل دے سنو پتا لگ جان دسی چہرے دی چمک تو علی میدان وچ جا رہے نہیں تیرے یا تو بھی میدان وچ جا رہے فرمایا ہاں ہاں امہ کل سوم ہاں زینب جا رہے آخری پیار کر لو اپنے ویر شہداد یا یا گے ودیا ایک اوشکندے منظرے پینا دا دل چاندے ویر جدا کدینا ہوئے بھائی بھی پیار کر دے پیار جس لئے دل کھول کے آشور نکلے نی اپنے ویر نل پیار کر دینے پیار یقین ویر جدا ہو جانا ہے میں ایک دوست رہوں ائرپورٹ تے چھوڑن واشتے گیا جس لئے جھاز اٹھیا ایک نوجوان بچی زمین تے گری کوئی پانی لے کے ہندے پیار ایک حجوم گرد بنی آئے پانی پان دینے پہ پچھ اکی گل ایک بیمار جواب آیا نہیں دہ دونوں پہن پر آن اور کوئی نہیں دہ ویر باہر جا رہی آئے اے نو تے یقین اس واسطے گشی دہ آلام او نو تے پتا سی میرا ویر واپس آجا لے پر سی زاد یا نو پتا سی سا ڈا ویر واپس نہیں آئے موسیقی کتاب بزدلی داتانہ نہ دے دے میرے امام نے فرمایا بینا اجازت عرض کی تعویرہ جدو ویر جدا اندے نے پہنا دیا سیران کے پیار پھیر دے آخر ایوار پیار دے جا پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا میرے آقا حسین اپنی بینا دے سیر تے پیار دیتا دل چاندہ قیامت آجائے ویر جدا نہ ہوئے مگر اختصار کرنا میرے آقا حسین نے فرمایا الوداؤ جس لئے کارتوں ٹردے بچے زد کردے نال جانا ایک بیٹیا ایک بٹیا جدا نام نام اس میں گرام سکین آئیں آقا حسین دے نال نال اے منظر ویخ دیا نے پییا اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹور دیا نے پییا پھر باپ نے زمین پھر ابو حضین الابدین کو لائے اس ساور یا نصیحت تا کی تیا پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے فرما یا میری سکینہ تمہیں پیار کر لے میری بیٹھی یا ذرا پیار کر لے میرے نل پیار کر لے ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے کھیرا پا لے اور جس لئے کھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد کھیرا پہ گیا ننہ جا رخ انور باپ دے کندی آنتے رکھے آو چیخہ نکل گئیا ابو نا جائیو ابو نا جائیو میرے امام نے چھاتی نہ لایا آئیں نکل گئیا فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں بٹیا آتو علی دی پوتی ہے حوصلہ کر عرض کی تی ابو جی او نا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہو باپ مان تران دینے کوئی گل کرے یا دیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کھارے میرا پیو جی دا روے میں گدے نکی میرے باپ دا کھارے کون میرے گل گرن والا مان تران پیو دینے جدہ پیو ہی تر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جانگی اب وہ اگر چلے گئے امام نے دلا شادیتہ فرمایا فضہ ادھر آؤ عرض کیتی حضور حکم خادمان اشارہ کیتا قریب آئیا فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ جاؤ بیٹی آمی دی گود وچ لیٹو علی اسغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی کچھ حوصلہ ہو جائے گا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو جس لے پیار کی تا ٹھو رہے پھر کی خیم دی اور تک پہنچیا نے عرض فرمایا شہربان حضرت سکینہ فرما دیا نینی فضہ رک جاؤ ذرا آخری آپ جدا ہو جانے میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے حد ودایہ فرما ایف زینب الویدہ ایس امی گل شوب الویدہ ای شہربان الویدہ میرے زین الابدین الویدہ ای مشافر الویدہ بے وطن الویدہ اللہ دے سپرد میں جار یا شا خیم اچ قرآن مچ گیا ہے جس لیت میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے اور پھر حکم دیتا سواری نو چل سواری نہیں چل پھر حکم دیتا نہیں چل چڑ کیا سواری آسمان وال چیرہ اٹھا آگے عرص کر دیئے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق تو زبان دین والا ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نو سے نل گل کر لو میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑ کیا سواری نو زبان مل گئی سواری عرص گر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نافرمان نہیں تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جام تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریان اکراس کر جوا میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ گرا پر آج میں مجبور فرما یا کی مجبوری آقا ذرا مڑ کے خیمے ول وے خو خیمے دی اوٹ ویجو وے خو وے خیان ننی جی شاد آدی انج دست بست بیٹھ یانے آدھی نی سوار یہ نا تری نی نا تری میرا باپ چلا گیا نی تیرا ترنا میری یتیمی بن جائے گی نا جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی سوار یہ نا تری تو جن نو لے کے جان نی واپس لے کے نہیں ہو دی میرے چاچیا نو لے کے گئی چھوڑ آئی میرے عمیرہ نو لے کے گئی چھوڑ آئی میرے اپنو رہن دے نہیں تیس کی نا یتیم ہو جائے گی سوار یہ نہ رک نہ ٹوری پھر امام نے بیٹی بیٹی نو سینے نہ لائے فرمایا میرا بیٹیا اجازت دے دے تو میری بیٹی ہوش لا کر تو یلیدی پوتری یہ حالی دی پوتری یہ امام 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 دلا سا دیتا کہ دھولی آو الفاظ کہ میں سکینہ دی کفیت نو بیان کر سکا اور موسلمان موسلمان سوار دینے پہ میرا سید سوار ہو یہ سواری نے حکم کی تا سواری چلی اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنکاپ رہا ہے اور یزیدی لشکر تتر بیتر ہونا شروع ہو گیا حل چل مچ گئی شفا جرنیل کتیانی طرح دم دبا کے یزیدی دھوڑ رہنے علی دالال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حیدر کرار دالال گیا اختصار کرنا لاشان دے دھیر نظر آ گئے آخر کوادہ بلند ہویا یک بار گین الحملہ کر دیو ورنہ یلی دالال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا تیرہ دم پہ گئے نیز دیا نیا سدیا ہو گئی اور ظلم دیا تلوار بجلی ترہ چمک گر رہ جس لئے سارے اندینے پہ ایک توڑ دا کھیرہ جا بن گیا مسلمانوں قدی سواری خیمے تو با رہو دیئے قدی سواری خیمے دے اندر اور توڑ دے اندر جا دیئے آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی حضرت سیدہ زینب فرماؤ دیا نے ام کل شوم باجی حکم ہوئے فرمایا مزاڈ ویر دی سواری خالی ہو گئی ویر سواری وڈگ پہنے بابی شہربان سیدہ حکم ہوئے فرمایا تیرا شہاگ لٹیا گیا جناب سکینہ نوچھاتی نہ لایا سکینہ یتیم ہو گئی سواری تو چکرا کہ سید زمین تے آئے نے اور ایک ظالم کیوں اٹھے ہو بھائی بیٹھ جائیں جسے لئے سید زمین تے دگے نے اور ظالم دنیا دا کتہ سے سینے تے آکے بیٹھا فرمایا لئین من انا نیدی دیتی یدان دی لاج رکھلن دے لاج رکھلن دے اس واسطے لئین کہ میرے کانو چازان امام علم بیانے دیتی بھائی خوشک گلے امام دا سر سیدے وچ گیا ظلم دا خنجر چلیا امام شہید ہویا انہ للہ وانہ الیہ راجعون جس لئے شہید ہو گئی فتح دے نگار وچ گینے مرد مرد میدان وچ جان دینے جام شہاد تنوش کر دینے وار سینیہ تکھان دینے مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی کہ اے تھے خیم انوگ لگ رہی مرے آقا حسین شہید ہو گئی انہ اللہ وانہ الیہ راجعون اور گھوڑے دھوڑ گئے خیم انوگ لگ دیا پہ ایک مسافر گزر دا میں ویک خیم انوگ لگ اور پاک دام جلے ٹکڑے خیم اند لے کے سرہ تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے کوئی ادھر دوڑ رہی ہے کوئی ادھر دوڑ رہی ہے کہ چھوٹی جی بچی رے دے ٹھی لے تے دوڑ دی پہ جس لے جس لے دنیا دا کتا یزی دی لش کر دا کتا جس لے گے بڑھ دے پہ فرمایا یک گے نیامی میں حشین دی بیٹی سکینہ وہاں فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں ظالم نے اج بالیاں کھچیاں کن پاٹ گئے نے خون دیا نیرہ نکل گئیاں مدینے وال مو کر لیا نانا جی اپنا کلمہ پڑنوالیاں دی حالت وے کو بابا یا گلہ تمہیں آدیسہ نا جائیو نا جائیو نا جائیو شہدادی دے غشید دے عالم مسلمان بھائیو مگر سب کچھ برداشتے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے ایک بات کر لگا اپنی جگہ تے بیٹھے رہنے آج خاص دن ہے امام آلی مقام کو اسحال سوا جس کا آقا حسین سے تلق بات کہے ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا سنو ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں نہ مانگوں گا یعنی جیسے بزار میں جانا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدہ کربلا کو اس حال سواب کے لئے جو توفیق ہو اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے سریعہ دینا چاہے اینٹیں دینا چاہے ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریعہ دیا ہے بیس ہزار اینٹ ابھی آجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے اور بھی اور تقریب تین چار سو بوریہ ہے باقی اللہ کے فضل کرنے جو خود دے وہ دے میرے ملک یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ تک پہنچا یا رب العالمین حضور کے صدقے اپنی حضور علیہ صلی اللہ قبول و منظور فرماؤ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ تک پہنچا حضور کے توسط سے یا اللہ تمام نبی رسول پیغمبر ان کی روح تک پہنچا یا رب العالمین آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول کی روح پاک تک پہنچا خصوصا شہداء کربلا حضرت مولا حضور کے توسل سے تابعین تابعین کی روح پاک تک پہنچا تمام سلاسل کے تمام بدرگوں یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب حضور مجد فیسان خاجہ صاحب حضرت خاجہ شہاہ وردی حضرت نوشوکان جتنے بھی سلاسل ہیں سب سلاسل کے بدرگوں کی روح تک پہنچا یا رب العالمین تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا تمام قرآن حضرات کی روح پاک تک پہنچا یا رب العالمین تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں محضر عزم پاکستان حضرت قبل حضار شہاب مولان محمد عمر شاہ مولان عدل شانگلے والے مفتی محمد صاحب مفتی عبدال قیوم حزار مولان محمد بخ صاحب مولان جتنے بھی ہمارے اقابر انتقال کر چکے ہیں غزالی زمہ حضرت سید قازم شاہ صاحب جتنے بھی ہمارے اقابر علام مشریف نوری صاحب حضرت مولان محمد عرف نوری صاحب حضرت مولان عطاف اللہ سیال صاحب اور مولان محمد حنیف صاحب مولان عبدستار صاحب قاری عامد صاحب حضرت مولان بشیر عمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے اور بھی جی حضرت مولان زیاء اللہ قادری صاحب اور ہمارے ایک بھائی بیمار اللہ ان کو سید دے تو ارز کرنا جتنے بھی ہیں یا اللہ جتنے احواب بیٹھے ہیں ان کے ابا اجداد کی روح تک پوچھا یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پوچھا ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پوچھا یا اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کو بخش تے جو موجود ہیں سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ محاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ محاف فرما یا اللہ عطاعت رسول زیارت رسول شفاعت رسول نصیب فرما یا رب العالمین اس جہان اس جہان کبر اشر ہر جگہ عزت آور سخش ان کی زندگی نصیب فرما یا اللہ رزق میں عزت میں آن میں وقار میں علم میں برکت فرما رب العالمین علم نافع اتا فرما جتنے احوا بیٹھے ان کی جتنے پریشانی ہیں ان کو دور فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اتا فرما میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں ساتھی ہیں یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما یا اللہ اولاد نرین اتا فرما رب العالمین وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک بنا یا اللہ جن کی اولاد ہیں والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو محبت اور خوت کی فضا پیدا فرما یا اللہ عالم اسلام کو متد ہونے کی توفیق اتا فرما بے رزقوں کو رزق حلال اتا فرما بیماروں کو صحت کاملہ آجل اتا فرما یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شیئی بار بار حاضری نصیب فرما رب العالمین ہر مسلمان کی جو نیک دلی خاش ہیں قبول فرما یا اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما رب العالمین پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا رب العالمین پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما یا رب العالمین مسلمان کنسیز کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما یا رب العالمین مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علم بردار بنا کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما یا اللہ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما ہر نظر بط سے ہمیں محفوظ فرما زرحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریب بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھڑا ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنالو یا رسول اللہ ہر میری بیٹی اور بہنہ کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصی فرما یا اللہ اپنے گھر میں محبت سے گزارہ کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت اطاف فرما سکھ اطاف فرما سکون اطاف فرما اپنا فضل و کرم شامل حال فرما فتنوں کا دورہ یا اللہ میں ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا یا اللہ غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما